اسلام علیکم نئے سال کا آغاز پنجاب وستی اور شمالی سندھ جنوب مشرقی خیبر پخت انخواہ جنوبی کشمیر اور مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں دھونڈ کی گریفت کے ساتھ کئی علاقوں میں دھونڈ کے بادل موجود کچھ مقامات پر گراؤنڈ لیول دھونڈ بھی چھائی ہوئی ہے بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلوچستان میں نئے سلسلے کے بادل داخل ہونے کے امکانات دو جنوری کو بلوچستان کے جنوب مغربین علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود تفتان نوکنڈی دالبندین پنجگور خوددار تربت کے علاقوں میں گہرے بادل بننے کا امکان موجود ہے جو ریم جھم بھونڈا باندی ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں باقی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے بارش کا امکان نہیں آج بھی سندھ کے علاوہ جنوبی جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں شمال کی ہوایں رہیں گے اس کے سبب جلد ان علاقوں میں دھوند چھٹ جائے گی لیکن وسطی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں ہوایں کم ہونے کے سبب آج بھی دھوند کے بادل کئی مقامات پر موجود رہیں گے اور آج بھی ان علاقوں میں شاید دھوپ دیکھنے کو نہ ملے لیکن وسطی اور جنوبی پنجاب کے مخصوص علاقوں میں جس میں ملتان ڈیویزن کے علاقے شامل ہیں دیرہ غازی خان ڈیویزن ان علاقوں میں دھوپ نکلنے کے امکانات موجود ہیں بات کی جائے انتہائی جنوب شمال مغربی پنجاب کے علاقوں کے جس میں راول پنڈی اٹک تلہ گنگ چکوال کی ازلا شامل ہیں یہ دھوند سے آزاد ہیں یہاں پر دن میں ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر دھوپ اچھی خاصی دیکھنے کو ملتی رہے گی ملک شمالی لاکوں میں شمالی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر میں بھی یہاں پر کوئی خاص موسم عبرالود نہیں رہے گا امید ہے کہ اکثر مقامات پر دھوپ کھلی رہے گی بات کریں یہاں پر تین جنوری کی تو تین جنوری کو بھی پنجاب زمیت سندھ اور خیبر پختونخواہ کے جنوب مشرقی لاکوں میں دھوند بننے کا امکان موجود ہے لیکن تین جنوری کو اس کی شدت میں کمی آنے کے امکانات بھی موجود ہیں اب بات کیجئے یہاں پر آنے والے سلسلے کی تو آنے والا سلسلہ جو کہ چھے سے نو جنوری کے دورانہ سے انتاز ہوگا ابھی بھی اس کے امکانات مزید روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہ سلسلہ ایک طویل خوشک موسم کے بعد پاکستان کے کئی علاقوں میں بارش کا سبب بنتا دکھائی دے رہا ہے اور شمالی مغربی پہاڑوں پر برف باری کے بعد ایک سردی کی نئی طاقتور لہر بھی اثر انداز ہوگی لیکن یہ سلسلہ پاکستان کے زیادہ تر وسطی اور جنوبی علاقوں کو متاثر نہیں کر سکے گا اس کا سبب ایم جیو ویو ہے اگر ایم جیو ویو کے چارٹس پر نظر ڈالیں تو یہ ای سی ایم ڈبلی آئف کا ہے اور یہ جی ایف ایس کا نی سی ایم ڈبلی آئف کے مطابق اور جی ایف ایس دونوں کے مطابق اس وقت ایم جیو ویو انڈیان اوشن پر پوری طرح جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اس کے پلز جو ہے وہ اب مزید آگے حرکت کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی آپ کو واضح کرتا چلو کہ یہ جنوری کے دوران زیادہ تر اسی حرکت میں ہی رہے گی اور اس نے کم از کم جنوری کے آخر میں ہی فیز آٹھ اور فیز ایک پر پہنچنا ہے اور یہ تینوں جانی مانی ویداری جنسیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جنوری کے دوران بھی کوئی ملک گیر سلسلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا یاد رکھیں بارشیں ہوں گی پاکستان کے مغربی اور شمالی لاکمیں جنوری میں دسمبر کافی حد تا خوشک گزرا ہے لیکن جنوری میں بارشیں ہوں گی لیکن اس کا سبب جو ہوگا وہ مغربی طرف کا تھوڑا نیچے کی طرف سرک نہ ہوگا مغربی طرف ابھی جو ہے وہ فیلحال پاکستان کے انتہائی جو شمالی لاکمیں ہیں یہاں سے ہو کر گزر جاتی ہے لیکن اب تھوڑا سا ایسنے نیچے سرک کے شمالی مغربی علاقوں کو متاثر کرنا ہے جیسے جیسے یہ جیٹ نیچے سرکتی رہیں گے آپ کو بھارت کے بھی کئی علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گے لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ہائی پریشر جیسی صورتحال ہونے کے سبب آپ کو پاکستان کے جو جنوبی علاقہ جات شامل ہیں مشرقی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کوئی خاص ایکٹیوٹیز دیکھنے کو نہیں مل سکیں گی بادل ضرور چھائیں گے لیکن ابھی کسی ایسی بارش کی امید جنوری کے پہلے بیس دنوں میں نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسانوں کے لئے فیدہ من ثابت ہو سکے البتہ بیس جنوری کے بعد بارش کے امکانات موجود ہیں ان دونوں مادلز کو دیکھیں تو ان کے مطابق بھی جو جس سلسلہ چھے سے نو جنوری کے دوران اثر انداز ہوگا دونوں کے مطابق پاکستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں تو بارشوں کی امید موجود ہے یہ جی ایف ایس کے مطابق ہے لیکن یہاں پر آپ کو پہلے اگاہ کیا ہے کہ ہائی پریشر جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر کوئی خاص بارشیں نہیں ہوں گی بھارت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش نیخلے کو ملیں گی لیکن جو پاکستان اور جو بھارت کے مغربی علاقے ہیں جس میں راجستان کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ہائی پریشر جیسی صورتحال رہے گی یہاں بادل پہنچیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اس لئے ان علاقوں میں بارش کا امکان نہیں ہے کوئیٹا چمن پشین نوکنڈی دال بندین قلع صحیف اللہ قلع عبداللہ زیارت ہر نائی ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران آپ کو گہرے بادل بنتے دکھائی دیں گے لیکن ان علاقوں سے کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں ہوگا اسی طرح جو مغربی شمالی پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں میں برفباری بھی دیکھنے کو ملے گی جس کے بعد سردی کی ایک طاقتور لہر اثر انداز ہونے کے امکانات بھی جنوری کے دوسرے ہفتے میں موجود ہیں جس مطلق کشش کروں گا کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اگہہ کرتا چلوں لیکن یہاں پر آپ کو پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ ابھی ایسی بارش کا امکان نہیں جو کہ کسان بھائیوں کے لئے فیدہ مند ثابت ہو سکے اس لئے کسان بھائی آپ پاشی کا مناسب انتظام فرمائیں